بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی کرونا وائرس کی وبا ختم نہیں ہوئی ہے لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہیں بہت سارے حضرات کی موت ہو گئی بہت سارے حضرات وینٹی لیٹر پر ہے پوری دنیا کا جو ایکنومی سسٹم ہے وہ بالکل ڈاماڈول ہو چکا ہے پوری معیشت تباہ و برباد ہو چکی ہے لوگ اپنے گھروں کے اندر قائد ہیں بہت سارے لوگ بھوک اور پیاس کی شدت کے وجہ سے دائیہ چل کو لبیک کہہ رہے ہیں ابھی یہ چیزیں ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ طوفان آیا طوفان ابھی تھما بھی نہیں تھا کہ یہ ٹڈڈی دل آ گیا آخر یہ سب کیوں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں کچھ غور و فکر کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا خشکی اور تری میں جو فساد ہوتا ہے خشکی اور تری کے اندر جو اس طرح کی وبائے پھیلتی ہیں وہ سب ان چیزوں کا نتیجہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کیا ہے میں اپنا محاسبہ کروں آپ اپنا محاسبہ کریں جب دنیا کے اندر ظلم اور جبر بڑھ جاتا ہے جب غریبوں کے اوپر بے سہاراؤں کے اوپر ظلم ہوتا ہے اور جب بڑے بڑے لوگ ظالم بن کر کے ان کی حق کو مارتے ہیں ان کی حق کو چھینتے ہیں جب اللہ رب العزت سے دوری اختیار کر لیتے ہیں اپنے رب سے دوری اختیار کر لیتے ہیں بخص و عناد ان کے اندر آ جاتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں ایسے وقت میں اللہ رب العزت ایک جھٹکا دیتا ہے عذاب بھیجتا ہے تاکہ قوم صدرے اور سمجھے اور سملے اور پھر اپنے اللہ کی طرف رجوع کرے اپنے گوٹ کی طرف رجوع کرے اور اس کی ورشیب اور عبادت کرے اور وہ کام کرے جو اللہ رب العزت کو پسند ہے کہ دیدر یوں ہی نہیں ہے بلکہ یہ عذاب پہلے بھی قوم فرعون پر آ چکا ہے اللہ تعالیٰ نے سورة العراف سورة نمبر سیبن آیت نمبر ون ٹھٹی تری میں ارشاد فرمایا جب قوم فرعون کے اندر ظلم و ستم بڑھ گیا اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے لگے جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام پر ایمان لائے تھے ان کے اوپر ظلم و جبر کرنے لگے اس وقت اللہ رب العزت نے ان کے اوپر طوفان نازل کیا ایسا طوفان ایسا بھیانک طوفان کہ وہ تمام کے تمام لوگ کھڑے کھڑے دن اور رات گزارتے تھے ان کے پاس سونی کی جگہ نہیں تھی وہ اتنا پانی بھر گیا تھا اس کے وجہ سے کہ ان کی گردن تک پانی آیا کرتا تھا اس کے بعد انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی بارگاہ میں دستک دی اور ان سے درخواست کہ اے موسیٰ اب ہم سرکشی نہیں کریں گے اب ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے اب ہم اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لائیں گے آپ اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس وبا کو ختم کر دیں جب اللہ رب العزت کے حضور حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے دعا کی تو یہ وبا یہ طوفان ختم ہو گیا یہ پانی نیچے کی طرف اتر گیا تو ان کی زمین نم ہو گئی اور وہ کھیتی کے لیے بہت سازگار ہو گئی تو اس وقت انہوں نے بہت زیادہ کھیتیاں کی ان کی کھیتیاں لیلہ آنے لگی تو انہوں نے پھر اللہ رب العزت کے نافرمانی کی اللہ رب العزت کے اوپر ایمان نہیں لائے تو اللہ رب العزت نے والجارات ٹڈی دل کو پھیجا جس نے ان کی تمام کھیتیوں کو چوپٹ کر دیا وہ پریشان ہو گئے قید صالح کا وقت آ گیا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی بارگاہ میں دستک دی اور ان سے درخواست کی کہ آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں ہم توبہ کرتے ہیں کہ اب ہم نافرمانی نہیں کریں گے اور اللہ رب العزت پر ایمان لائیں گے حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے اللہ کے حضور دعا کی اور یہ ٹڈی دل کا جو عذاب تھا وہ ختم ہو گیا پھر وہ اپنی سرکشی میں لگ گئے اللہ کے نافرمانی کرنے لگے اللہ کے اوپر ایمان لے کر کے نہیں آئے تو اس وقت اور رب العزت نے ان کے اوپر کھٹمل جون اور گھن کا عذاب دیا جس گھن نے ان کے تمام غلے کو قراب کر دیا تمام لوگوں کے بالوں میں جون ہو گئی جس کی وجہ سے وہ کھجانے لگے بسٹر کے اندر کھٹمل ہو گئے جس کی وجہ سے ان کا سونہ دو بھر ہو گیا وہ پریشان ہو گئے لاچار ہو گئے اللہ رب العزت کی اس عذاب کے سامنے بے بس نظر آنے لگے پھر انہوں نے ایک بار حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کا دروازہ کھٹ کھٹایا اور ان سے درخواست کی کہ اب ہم ایمان لے آئیں گے ہم اس اللہ کو مان لیں گے اس کی نافرمانی نہیں کریں گے آپ اللہ کے حضور دعا کریں حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے دریا دلی دکھاتے ہوئے پھر اللہ کے حضور دعا کی اور یہ عذاب بھی ان سے رخصت کر دیا گیا جب یہ عذاب ان سے ہٹ گیا تو پھر وہ اپنی سرکشی میں لگ گئے حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے اوپر ٹانٹ کسنے لگے تانے دینے لگے کہ تم تو بہت بڑے جادو کرو تم نے جادو سے ایک چیز کو بھی ختم کر دیا جب وہ پھر سرکشی کرنے لگ گئے اللہ کے اوپر ایمان دے کر نہیں آئے تو اس وقت اللہ رب العزت نے ان کے اوپر مینڈک کا عذاب نازل کیا اب وہ جہاں جاتے مینڈک جس جگہ رہتے وہاں مینڈک کھانے میں مینڈک سونے میں مینڈک بستر پر مینڈک ہر جگہ پر مینڈک ہی مینڈک وہ لوگ پریشان ہو گئے تل ملا گئے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا شرم بھی آ رہے تھی ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ان کے دروازے پر دستک دی اور ان سے درخواست کی کہ اے موسیٰ اے اللہ کے نبی اے اللہ کے نبی تو اپنے سچے رب کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر ہماری درخواست پیش کرو دعا کرو ہم پریشان ہو گئے اس مینڈک سے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دریا دلی کو دکھاتے ہوئے پھر اللہ کے حضور دعا کی مینڈک کی عذاب کو بھی ختم کر دیا جب یہ مینڈک کا عذاب ختم ہو گیا تو پھر وہ لوگ اپنی سرکشی پر اتر آئے اور نافرمانی کرنے لگے اللہ کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئے اور موسیٰ کو جادوگر کہنے لگے پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر وَدْدَم خون کا عذاب نازل کیا اب وہ پانی پیتی تو وہ خون بن جاتا کھانا پلیٹ میں ڈالتی تو وہ خون بن جاتا یعنی کھانے اور پینے کے محتاج ہو گئے ہر جگہ خون ہر جگہ خون خون ہی خون ہر جگہ پر خون ہر جگہ خون پھیل گیا پھر وہ پریشان ہو گئے لاچار ہو گئے لیکن جانتے ہیں نہ کہ کچھ چیزیں سدھرتی نہیں ہیں لیکن اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شفقت دیکھئے کہ وہ بار بار اللہ کے حضور دعا کرتے رہے اور ان کے اوپر سے وہ عذاب ہٹتا رہا پھر اس فیرون کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دروازہ کٹ کٹایا اور ان سے درخواست کی کہ اب ہم پکا ایمان لے آئیں گے ہم اللہ کو مان لیں گے ہم تنگ ہو گئے پریشان ہو گئے لاچار ہو گئے کھا پی نہیں سکتے کچھ بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں اے موسیٰ اللہ کے حضور آپ دعا کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی اور اس کی نتیجے میں اس خون کے عذاب کو بھی اللہ رب العزت نے ان کے اوپر سے ہٹا لیا پھر وہ قوم نافرمان اور سرکش ہو گئے پھر اللہ رب العزت نے اس فیرون اور اس پوری قوم کو دریا کے اندر غرد کر دیا دریا کے اندر دھگو کر ختم کر دیا اس طرح کا عذاب اللہ رب العزت نے قوم فیرون کے اوپر نازل کیا اور اس تمام واقعے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا کر قرآن کے اندر لکھ کر یہ درس دیا ہے اللہ رب العزت نے یہ پیغام دیا ہے اے قوم محمد اے امت مسلمہ اگر تم بھی سرکشی پر اتر آئے تم بھی نافرمانی پر اتر آئے تم نے بھی اللہ رب العزت کے دروازے کے اوپر دستک دینا چھوڑ دیا اللہ رب العزت سے مانگنا چھوڑ دیا اس کی عبادت کرنا چھوڑ دیا غریب و یتیم و بے سہاراں کے اوپر ظلم کرنے لگے تو اس وقت میں تمہیں ضرور چونکاؤں گا میں ضرور تمہارے اوپر عذاب بھیجوں گا تاکہ تم صدر جاؤ جب ظلم و جبر بڑھ جاتا ہے جب حکمرہ ظالم ہو جاتے ہیں اور جب لوگوں کے اندر سرکشی اور بخز و عناد آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت کبھی ٹڈڈی دھل کی شکل میں تو کبھی کرونا وارس کی شکل میں تو کبھی زلزلے کی شکل میں تو کبھی طوفان کی شکل میں تو کبھی زالہ باری کی شکل میں تو کبھی برف کی بارش کی شکل میں تو کبھی بہت زیادہ بارش کی شکل اس طرح کے عذاب قوموں کے اوپر بھیجتے ہیں تاکہ قوم صدرے اور سنبھلے ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی اگر ہم نہیں سنبھلے تو یقینا ہمارا تھکانہ ہمارا تھکانہ بہت برا ہوگا اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں اللہ رب العزت سے لو لگائیں اور اسے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس طرح کے تمام عذاب کو جل سے جلدہ ڈالے اور اپنے گناہوں کو توبہ کریں اور اللہ رب العزت کے حضور یہ آیت کریں کہ ہم گناہ نہیں کریں گے ہم اللہ رب العزت کی فرما برداری کریں گے تاکہ اس طرح کے عذاب مستقبل میں کبھی نہ دیکھنے پڑیں اور اللہ رب العزت جو حال کے اندر جو عذاب ہے اس وقت جو عذاب چل رہا ہے اس کو اللہ رب العزت جل سے جل ختم فرما دے اس پیغام کو اپنے دو صحباب عیسیٰ اقربہ رشتداروں میں ساتھ ضرور شیئر کریں ان تک بھی پہنچائیں تاکہ ان کو بھی ان عذاب کے آنے کا سبب معلوم چل سکے اور ان کو پتا چلے کہ یہ عذاب کیوں آتا ہے ہمارے چینل افزل ویزن کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر مفید ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں مجھے اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال لکھیں بسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ